ریزرف سیٹس تو ہیں ہی ہماری ہماری ریزرف سیٹس آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں کیسے دے سکتے ہیں یہ میرے بدن پر میرا کوٹ ہے یا یہ میرا ہے یا یہ کسی کا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میری چیز کسی اور کو دے دیں اگر اس ملک میں کوئی سپریم کوٹ کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا کہ اس رات کی انویسٹیگیشن ہو کہ آخر کیوں امریکی ایماں پر یہ ملک یہاں کی ایک چلتی پلتی پھولتی حکومت کو فارغ کیا گیا نو اپریل کی رات ہمارے ساتھ کیا یہ ہمارے ساتھ نہیں تھا میں اگر اکیلا ادھر کھڑا تھا میں اس لیے نہیں کھڑا تھا کہ میں نے کوئی پوائنٹ پروف کرنا تھا میں اس لیے کھڑا تھا کہ اس پچیس کروڑ کا نمائندہ امران خان جائری لے کے جب وہ گھر گئے ہیں تو امران خان کا موقف اس حیوان میں آنا چاہیے تانگا پارٹی ہے اس کے پاس لوگ نہیں ہیں لیکن خان صاحب نے ثابت کیا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا اور پھر وہ شخص جو ستانگوے میں ہارا لوگوں نے دیکھا کہ وہ مرد مومن مرد میدان جو کبھی کپٹان تھا صرف کرکٹ ٹیم کا اب پوری قوم کا اور پوری امت کا کپٹان بننے جا رہا ہے ریزرف سیٹس تو ہیں ہی ہماری ہماری ریزرف سیٹس آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں کیسے دے سکتے ہیں یہ میرے بدن پر میرا کوٹ ہے یا یہ میرا ہے یا یہ کسی کا نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آپ میری چیز کسی اور کو دے دیں اگر اس ملک میں کوئی سپریم کوٹ کی سب سے بڑی انیویسٹیگیشن ہونی چاہیے آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا کہ اس رات کی انیویسٹیگیشن ہو کہ آخر کیوں امریکی ایماں پر یہ ملک ادھر کھڑا تھا میں اس لئے نہیں کھڑا تھا کہ میں نے کوئی پوائنٹ پروف کرنا تھا میں اس لئے کھڑا تھا کہ اس پچیس کروڑ کا نمائندہ امران خان جائری لے کے جب وہ گھر گئے ہیں تو امران خان کا موقف اس حیوان میں آنا چاہیے تانگا پارٹی ہے اس کے پاس لوگ نہیں ہیں لیکن خان صاحب نے ثابت کیا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا اور پھر وہ شخص جو سرطانوے میں ہارا لوگوں نے دیکھا کہ وہ مرد مومن مرد میدان جو کبھی کپٹان تھا صرف کرکٹ ٹیم کا اب پوری قوم کا اور پوری امت کا کپٹان بنے جا رہا ہے اس راستے پہ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے سپاس سالار آزم ہیں اور امران خان نے ہمیشہ یہ بات کی کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں اگر آپ صحیح معنی میں اپنا عروج چاہتے ہیں تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ جانا ہوگا آدھے دو ہزار بارہ کا آج سے بارہ سال پہلے جب ہم نے شہرائے دستور پہ پورے پاکستان سے لوگ ایک آزاد عدلیہ کی سپورٹ کیلئے لے کے آئے کیوں اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی بقا اور اس ملک کی بقا اور سلامتی کی زمانت ایک آزاد عدلیہ ہے اس لیے ہم آج سپریم کورٹ میں ایک بار پھر ہیں اس توقع اور اس امید کے ساتھ کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے پچھلے بہت سارے عرصے سے یہ صرف ایک سال کی بات نہیں یہ ایک طویل جدوجہد کی بات ہے طریق انصاف کیا ہے طریق انصاف کیا ہے یہاں سیاسی جماعتیں تو تھی طریق انصاف کیوں بنی سیاسی جماعتیں تو تھی ایک طریق کی ضرورت کیوں آئی طریق کی ضرورت اس لیے آئی کہ ایک سٹیٹس کو تھا ایک جمعود تھا سردار و ڈیرے طاقتور لوگ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ خاندانی سیاستدان پاکستان کے سیاست کے سنگاسن پہ براجوان تھے جس میں عام لوگ پروفیشنل لوگ وکیل ایڈوکیٹر لوگ پروفیسر تیچر عام